السلام علیکم ایوارز ویلکم تو ہینا لائف اسٹرائی ویلوکس امید کرتی ہوں بلکل تھک تھاک ہوں گے آپ لوگ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ہیٹر آن کر کے بیٹھی وی تھی اور شدید والی نا ابھی تھنڈ پڑ رہی ہے جب سے ونٹر ویکیشنز بچوں کی ختم ہوئی ہے بہت زیادہ تھنڈ پڑنا شروع ہو گئی اور اب جیسے جیسے عمر آگے کی طرف جا رہی ہے نا تو قسم سے یار مستد سردی برداش ہی نہیں ہوتی کسی طرح برداش نہیں ہوتی مجھے بہت تھنڈ لگتی ہے جہاں پر ابھی آج صبح صبح ہی نا آپ لوگوں کو میرے کمرے میں کپڑے ہی کپڑے نظر آئیں گے کیونکہ میں پیکنگ کر رہی تھی اور اس لئے کمرے میں کپڑوں کا امبار نظر آئے گا اور میں کہاں جا رہی ہوں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہاں پر ایک لائن مجھے لکھی بھی بڑی اچھی لگی کہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنے لاکھوں کی کتنے ہزاروں کی دیگے بنائی ہیں لوگوں کو اکھٹا کیا ہے اور اسال سواب کے لئے دیگے ان کا بنانا ضروری نہیں ہوتا دل کی نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر میں جو ہوں پڑھائی کر رہی تھی اور جو ساست اسال سواب کا طریقہ ہے وہ بھی پڑھ رہی تھی کتنی دفعہ میں پڑھ چکی ہوں لیکن پھر بھی جب بھی میں یہ کتاب کھولتی ہوں تو میں پھر بھی اگین پڑھتی ہوں کہ کوئی چیز بھی سو گئی ہے یا کوئی چیز میں بھول گئی ہوں تو دوبارہ سے یاد مجھے آ جائیں یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ یہ ولوک میرا بیس جنوری کا ہے اور بیس جنوری کو میری امی کی برسی ہوتی ہے اور اس دفعہ لیکن تیسری برسی ہے یہ امی کی تین سال گزر چکے ہیں ہاں جی بلکل امی کو مہم سے بچھرے ہوئے تین سال گزر چکے ہیں چوتھا سال سٹارٹ ہو گیا ہے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی ماں ہے نا جس کو ہم کہتے تھے کہ امی ہم آپ کے بغیر ایک دن کیا ایک پل بھی نہیں رہ سکتے اور آج ہم نے تین سال گزار دی ہیں ملکل ایسا ہی ہے جناب وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے نہ وہ پیارے ہمارے جو ہمارے زندگی میں جن کے بغیر ہم رہی نہیں پاتے ہم ان کو اپنے سے بچھڑنے سے روک نہیں پاتے تو یہ وقت کو ہم کیسے روک سکتے ہیں یہاں پر میں آئی تھی اپنے بھائی کے گھر اور بھائی کے گھر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ کبستان آئے دعا کی امی ابو کی قبر پر اور بہت دل اداس ہوتا ہے ہر تکلیف میں ہر غم میں ماں باپ آپ کو خاص طور پر ماں یاد نہ آئے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا لیکن کچھ خوشی کے لمحات بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے ماں باپ کو بہت مس کرتے ہیں کہ کاش کے امی ہوتی تو ایسا ہوتا کاش کے امی ہوتی تو ویسا ہوتا ملکہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے اور ہر خوشی اور ہر غم میں ماں باپ آپ کو اگر آپ پورا سال ماں باپ کو نہ بھی یاد کریں لیکن کوئی غم آپ کو آتا ہے سب سے پہلے غم کی گھری میں آپ کو ماں اور باپ کا ہی خیال آتا ہے کہ کاش کے امی میرے ساتھ ہوتی اور خوشی کے لمحات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی میں بھی بس انسان کا دماغ اپنی ماں کی طرف ہی لگا رہتا ہے کہ کاش کے امی ہوتی کاش کے وہ وقت ہوتی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور یہ قدم جو ہم چل رہے ہیں یہ اکیلے ہی ہمیں سارا سفر اکیلے گزارنا پڑھ رہا ہے بس بھائی کے گھر آنے کا ایک خاص مقصد ہے وہ سارے ولوکس میں اب اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ون بائی ون شیئر کروں گی میرے بھائی کے گھر کی پہلی خوشی ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور خوشی ہے بہت بڑی خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ غم بھی ہے کہ جن کی نسل جن کے لیے سے یہ نسل چل رہی ہے وہ لوگ آج اس چیز کو دیکھنے کے لیے مجود نہیں ہیں لیکن یہی دنیا ہے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے ماں باپ کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھیں لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ جانا اس دنیا سے ہم سپنے ہیں کوئی یہاں صدا نہیں رہے گا ایک دن سپنے جانا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں چلتا ہاتھ پیر اٹھائے مہتاجی والی زندگی نہ ہمیں دیکھنی پڑے اور آخر میں یہی کہوں گی کہ ماں باپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا یا ہم میں خوشی میں ان کو یاد کرنا یا صرف ہم جو اولادیں ہوتی ہیں ان کی وہی یاد رکھتے ہیں ہم اگر شکایت کریں کہ ہماری اولادیں ہیں ملکہ ہمارے ان کے نواسہ نواسی ہیں ان کے پوتا پوتی انہیں یاد رکھ رہے تو وہ کچھ عرصہ یاد رکھتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے نانا نانی یا اپنے دادا دادی کو وہ اس طرح ان کے دلوں میں محبتیں نہیں رہتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں پر خدا کی قسم ہر خوشی یا دھوری لگتی ہے جب ماں ساتھ نہیں ہوتی ہے ہر غم میں یاد آتی ہے جب باپ کا ساتھ نہیں ہوتا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے آمین اللہ حافظ